دچھن افریقہ کے خلاف بھارت کی بلے بازی شروع ہو چکی ہے روحیس شرما اور لوکیس راہول کریز پر ہیں دچھن افریقہ گے لیے ون فارنل نے گند وازی کی شروعات کی ہے فارنل نے پہلے اوور میں کوئی رن نہیں دیا لوکیس راہول نے سمحل کر بلے بازی کر رہے ہیں اور پہلے اوور میں انہوں نے کوئی جوکی میں نہیں لیا توس جتکر پہلے بلے بازی کرتی ہے بھارتی ٹیم نے دھیمی شروعات کی ہے دو اوور کے بعد بھارت کا سکور بینا کسی نقصان کے چھا رن ہے اس بیچ روحیس شرما کو ایک جواندان بھی مل چکا ہے کاغیسو راوارڈا نے ہی اپنی گند پر روحیس شرما کا آسان قائد چھوڑا چار اوور کا کھیل ختم ہونے کے بعد بھارتی ٹیم کا سکور ایٹیس رنج ہو چکا ہے بھارت نے دھیمی شروعات کی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا اب تک کوئی ویکٹ نہیں گوایا ہے بہت دکتی بات یہ ہے کہ ٹیس رنج کے سکور پر بھارت کا پہلا ویکٹ گیرا ہے لنگی این گیڈی نے بھارتی کپتان روحیس شرما کو پندرہ رنج کے سکور پر آؤٹ کیا لنگی این گیڈی نے ایک اوور میں بھارت کو دو جھٹکے دیئے ہیں انہوں نے بھارت کے دونوں سلامی بلے بازو کو پابیلین بھیج دیا ہے کپتان روحیس شرما کے آؤٹ ہونے کے چار گند بعد ہی راہل بھی آؤٹ ہو گئے راہل نے چودہ گند میں نو رن بنائے بھارت کو بیراد کھولی کے روپ میں تیسرا بڑا جھٹکا لگا ہے انہوں نے اگارہ گندوں میں بارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے کھولی نے پچھلی دو پاریوں میں نواد بیاسی اور نواد باساٹ رن بنائے تھے ٹیم کی پچھلی دو جیت میں انہی کا یگدان تھا حالانکہ اس میچ میں وہ ہر رن نہیں بنا ساتے بھارت نے زکشن اپریقہ کے سامنے ایک سچونتیس رن کا لکش رکھا ہے جیت کر پلے بھلے بازی کرتے ہیں بھارت نے بیس اوبر میں نو ویکٹ گوا کر ایک ستیس رن بنائے ٹیم انڈیا کی شروعات بہت ہی خراب تھی پرچ کی پیچھ پر ارس دیپ سنگھ چاندار لے میں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بہترین گند بازی کر رہے ہیں ارس دیپ سنگھ نے اب تک دو اوبر میں صرف آٹھ رن دیے ہیں اور دو ویکٹ لے چکے ہیں ان کے اس اوبر میں صرف چار رن بنے ہیں چار اوبر کے بعد دکشن افریقہ کا سکر دو ویکٹ پر تیرہ رن ہیں ساندھی پاکستان کی بات کر لیں تھے کہ پاکستان کی ٹیم اپنی شروعاتی دو میچ ہار چکی ہے اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اس ٹیم کو قسمت کے ساتھ کی ضرورت ہوگی اس میچ میں پاکستان کی ٹیم دعا کرے گی کہ بھارت دکشن افریقہ کو ہارا دے اس اس ٹیم میں پاکستان اپنے باقی میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا دکشن افریقہ نے بھارت کو پانچ ویکٹ سے ہارا دیا ہے چوس جیت کر پھلے بھلے بازی کرتے اور بھارت نے ویس اوبر میں نو ویکٹ گواہ کر ایک ست تیس رن بنائے تھے سوری گمار یادو نے چالیس گندوں میں اڈسٹ رن کی بہترین پاری کھیری ہے وہیں دکشن افریقہ کے ورثے لنگی این لیڈی نے چار ویٹ لیا ہے اسی طرح سے بھارتی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ سے ہار گئی ہے کرکیٹ سے ریلیٹڈ جنگاری کے لیے ہماری اس چینل کے ساتھ دورے گئی ہے تب تک لے جہن جائے بھارت